روزہ کی نیت کے حوالے سے سوال پوچھا جاتا ہے کہ نیت کا وقت کیا ہے نیت کیسے کریں تو اس کے ابتدا میں پہلے یہ عرض کرنا ضروری ہے کہ نیت کا تعلق انسان کے دل سے ہے اس کے ارادہ سے ہے اس کے قصد سے ہے اور نیت ظاہرے کے قربطن اللہ ہے خدا کی خوشنودی کی خاطر کرنا ہے اور ان الفاظ کو زبان سے دہرانے کی ضرورت نہیں چاہے کسی بھی عبادت کو ہم انجام دے رہے ہیں روزہ ہے نماز ہے تو جب ہم اس کام کی تیاری کرنا چاہ رہے ہیں اس کام کو کر رہے ہیں تو یہ گویا ہماری نیت ہے الفاظ سے نیت کو بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے لیکن اگر کوئی کر دیتا ہے صرف اپنی توجہ کی خاطر تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے اب آ جاتے ہیں ماہ مبارک رمضان کے روزہ کے حوالے سے تو ہم نے سب سے پہلے تو دیکھنا ہے کہ ہماری روزہ کی نویت کیا ہے تو روزہ کی من جملہ اقسام میں سے آپ یہ کر سکتے ہیں کہ جو اس میں مستحبی روزہ وسلم مستحبی روزہ جو ہے اس کی نیت جو ہے وہ ازان مغرب سے پہلے تک کی جا سکتی ہے اگر انسان نے پورے دن میں کوئی ایسا عمل نہیں انجام دیا ہوا کہ جو روزہ کو باطل کرنے والا ہے تو اس کی نیت کی جا سکتی ہے اور وہ مستحبی روزہ شمار ہو جائے گا اب اس کے بعد جو پھر آگے دو اقسام آ جاتی ہیں کہ یا وہ روزہ معین ہے ماہ ببارہ کے رمضان کا یا وہ روزہ ہے جو رمضان کا نہیں ویسے واجب غیر معین ہے رمضان کے علاوہ سے مثلا خود رمضان کی قضاء کا روزہ ہے نظر و اہد کے روزہ ہے کسی اور وجہ سے بھی انسان پر روزہ جو فرض ہوا ہے کفارے کا روزہ ہے تو یہ سارے روزے واجب غیر معین آ جاتے ہیں اب اس میں سب سے پہلا اور آسان طریقہ تو یہ ہے کہ انسان ماہ ببارہ کے رمضان کے روزہ رکھنے کے لئے رمضان کے شروع سے ہی یا پہلی تاریخ سے ہی پورے رمضان کی نیت کر لے کہ پروردگار مجد صحت و سلامتی اور توفیق دے گا تو انشاءاللہ میں یہ سارے روزے جو ہے وہ رکھوں گا اب ان روزوں کو معین کرنے کی ضرورت نہیں کہ پہلا روزہ ہے دوسرا روزہ ہے یا کونسا روزہ ہے بس یہ آپ کی نیت ہو جائے گی اور اگر اس کو آپ ڈیلے کرنا چاہتے ہیں تو یہ آزان فاجر سے پہلے پہلے تک انسان کو اس کی نیت کر لینی چاہیے یہ تو ہو گیا اس کا پہلا مرحلہ لیکن اب اگر ایک شخص بھول جاتا ہے تو پھر وہ دیکھے کہ وہ کب تک نیت کر سکتا ہے تو کہتے ہیں کہ اگر وہ آ جائے گا پھر زوال آفتہ آزان زہر کا وہ وقت ہے آزان زہر سے پہلے امدن اگر وہ اس کو نیت کو نہیں کرتا تو پھر اس کا روزہ باطل ہو جائے گا لیکن اگر وہ سہبن کر رہا ہے تو پھر جو ہے وہ اس کا روزہ شمار ہوگا البتہ اس کو اس کی جو ہے وہ قضاء دینی ہوگی حضرت آیت اللہ علیہ وسلم خامنائی صاحب کے فتحہ کی روز سے اور غیر معیین بعد از زوال بعد از آزان جو ہے وہ انسان جو ہے وہ اس کا روزہ شمار نہیں ہوگا بلکہ اس کا روزہ دوسرے لفظ میں جو ہے وہ باطل ہو جائے گا اور واجب غیر معیین میں بھی ہے کہ بعد از زہر تک آپ جو ہے وہ اس کو مؤخر نہیں کر سکتے اس سے پہلے پہلے انسان جو ہے وہ اس کے اندر کی نیت کو جو ہے وہ کر سکتے